موسیقی پاکستانی پروفائز میں خوش آمدین میں ہوں ہبا ایک نئی اپیسوڈ اور ایک نئی مہمان کے ساتھ آپ نے نورس کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں امن کی بہت کمی ہے پوری دنیا میں کمی ہے امن وہ جو ہر مذہب سکھاتا ہے کوئی سبھی مذہب دنیا کا وہ امن کی بات ضرور کرتا ہے اس کے لیے لوگ کام بھی کر رہے ہیں میرے آج کے جو مہمان ہیں وہ بھی پیس کے لیے کام کرتے ہیں ان کا تعلق ہے آئی پی سی سے انٹرنیشنل پیس کلپ کے وہ ممبر ہیں وہ پیس کے امبیسیر ہیں اور انہوں نے دو ہزار ساتھ سے دو ہزار گیارہ تک امن کی باک کی تھی تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں میرے ساتھ آج موجود ہے ریاض مسیح صاحب ساہوین ریاض صاحب میں آپ سے یہ یہاں بات کیتدہ یہاں سے کروں گی کہ آپ نے تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل گی میڈم میں نے صرف پانچ کلاسیں پڑھا ہوں زیادہ میری تعلیم نہیں ہے تو میں نے اسی مطلوب کو ایک 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 سکول سے پڑھا ہوں پہلے ہم لوگ رہتے تھے جنہاہ ہسپیڈل میں تو وہیں پہ ہمارا بچپناہ گوزرا تو وہیں پہ ہم نے حاصل کی ایک پرائیویٹ سکول ہوتا تھا اور پانچ میں پانچ میں تعلیم ہوتا تھا تو میں نہیں بڑھ سکا اس لئے کہ ہمارے گھر کی کچھ ایسی مجبورییں تھی ہمارے والے سب کے ایک سریوانٹ ہو گیا اس کے بعد میں پھر ہم لوگ تعلیم نہیں حاصل کر سکے لہذا میں نے اپنی دو بہنوں کو تعلیم حاصل کرائی جس کے لئے میں نے نہایتی مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی بہنوں کو تعلیم حاصل کرائی دوسرا یہ کہ میرے ایک سن 2007 میں مجھے ایسا ہوا کہ جیسے کہ مجھے امن کے لئے کچھ کرنا چاہیے اس ٹیمپ میں محبا تھا کہ جناح اسپیڈل کے اندر پانچ کیس آئے تھے ایسے جن کو مڈل لگے کیس آئے تھے تو اسی کیس کے لئے میں نے مجھے خود بھی ہرڈ اٹیک ہو گیا مجھے تین اٹیک ہوئے مجھے تو میں نے کارڈیو اسپیڈل میں گئے لے کے لئے میں نے گولا جی بائی پاس اپریشن ہو گا جس کے لئے میں نے ہم لوگ نہیں کرا سکتے تھے اس کے لئے میں نے سوچا کہ ہماری مقسم کی زیارت آتی ہے دیسٹرک شیخوپورا میں مریاباد کہلاتا ہے وہ تو سیلانہ ارسوت ہے وہ وہاں پہ تو جتنے کاریشن ہیں یا دوسرے لوگ بھی ہیں سب وہاں جاتے ہیں تو میں نے بھی وہاں کے لئے دعا کی کہ خدا مندو میرے کو شفاہ دے اور اپریشن سے بچاؤ اور مجھے ایک نجات ملے گی اچھے ریا صاحب آپ نے دو ہزار ساتھ میں ایک کام انجام دیا تھا آپ کی پیس واک مشہور ہے دو ہزار ساتھ سے دو ہزار گیارہ یا بارہ میں کمپیٹ ہوئی تھی تو یہ میرے پھر ایسی واقعو میں ایشو ہوئے تو میں اپنے ملک کے لئے امن کے لئے لیے لیاز سے کام کر رہا ہوں سن 2011 میں میرا انٹرنیشنل پیس کلب سے واسطہ ہوا تو انہوں نے مجھے سراہا بلایا اپنے پاس سن 2012 میں مجھے مجھے مل گئی پھر سن 2013 میں ابھی بھی میں چوبیس جون کو کراچی سے روانہ ہونے ہوں جو کہ ہمارا یہ ہے کہ امن کے لیاز سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو سلامتی ہو خوش آلی آئے اور یہ قتلوگار دہشت گردی کی جو ہمارے لیپیٹ ہے یہ نہیں چلنی چاہیے بھربوت میرا ساتھ دیں سب ملکے تو امن کے لیاز سے ایک کافلہ چلے جو کہ امن کے لیاز سے پورے پاکستان میں وزیرٹ ہو سن 2012 میں مجھے یوسفہ جلانی صاحب نے وزیراعظم نے اپنا اکرم گل صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے میرا استقبال کیا اور ایک انہوں نے مجھے لیٹر دیا جو کہ لیٹر میرے پاس مجود ہے اگر وہ چاہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں دو ہتار ساتھ میں جو آپ نے پیس واف کی تھی اس کے پیچھے وجہ ان پانچ مرڈر سے من سے لکھتی ہیں جی بلکل آپ نے وہ دیکھا تھا آپ نے سوچا کہ پیس واف کریں گے تو راست جب آپ نے سفر تیکھی تو وہ سفر کیا گزر آپ کا میرے سفر تو وہ میرے سفر تو وہ میرے سفر تھی پہلا میرے سفر تھی سفر تھی سفر ایسا گزرا کے بہت ہی نہیت مشکل گزراتا کہ جو مجھے راستے کا نہیں پورا علم تھا پھر راستے میں مجھے اگر میں کسی کے پاس جاتا بھی تھا تو وہ مجھے سمجھتا تھا اگر پتہ نہیں آرہی ہے کون ہی چلتا پھر تا بندہ ایسی آگیا ہے کیونکہ معلومات نہیں تھی مجھے بھی پھر میں نے اپنا پاکستانی فلائگ لیا پھر اپنے پاکستانی فلائگ کے ساتھ چل نکلاؤں سن دوزہ آٹھ میں نو میں گیا ہوں دس میں گیا ہوں گیارہ میں گیا ہوں انشاءال بارہ میں گیا ہوں آپ کی دعاوں سے میڈیا کے میں بہت نهای شکر گزار ہوں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا یہاں پہ اور میری بات سنی اور اندہ بھی آپ سنیں گے پورے چینل کا پورے میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بھرپوت میرا ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے یہ میری دعاوں سے اور مجھے امید ہیں اگر لوگ آپ کے اس پیس واک میں جو اب دو ہزار بارہ یا دو ہزار تیرے کی شروع ہوگی اگر اس میں شرکت کرنا چاہتے شروع ہونا چاہتے تو وہ کیا کرے کس طرح کانٹیک کرے دیکھیں جی میں اپنے نمبر دیتا ہوں اور ہمارے کارٹ میں اپنے کارٹ بھی نمبر دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو اگر آپ جو بھی آنا چاہے مجھے فون کریں یا ہمارے آفیس میں فون کریں تو ہم ووک کے ساتھ وہ شامل ہو سکتے ہیں اچھا آپ نے جو لیڈر کی بات کی ہے وہ کس چیز کے مطالق ہے یہی ہے مطابق ہے جو انہوں نے وزیراعظم صاحب نے اکرم گل نے مجھے لیٹر دیا تھا بھیجا تھا مجھے موجود ہے آپ دخوا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کس چیز کے پروول کے لیے کہ پیس وقت دوبارہ ہو جی پیس وقت دوبارہ ہو اور دو لاکھ رپے میرا پروول ہوا تھا اچھا مطلب آپ سپورٹ چانے جی ہاں جی جو کہ مجھے ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ چار مہینے چار مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ مجھے کھانا بھی ہوتا ہے پہننا بھی ہوتا ہے اور میرے ایسی بھرپوت کسی گورنمنٹ نے ابھی تک سپورٹ نہیں کیا جیسے کہ دوسری لوگوں کو کرتے ہیں مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا چھ سال کے اندر ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ میری سپورٹ کریں اور میں اپنے پوری دنیا کے اندر اپنے ملک کے پرچم کو لے کے چلوں اور امن کی ایک آشان پیدا کروں ساری اب فیملی نے آپ کا اسمیں کنا ساتھ دیا چی میری فیملی نے تو میرے ساتھ بہت دیا میری والدہ ساتھ دیتی ہیں اور میرے دو بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں میری وائف ہیں بھرپوت میں ساتھ دیتے ہیں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے روکتے نہیں ہیں وہ کہتے کہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کام کرو پاکستان کا جنڈا سار لینے کی کیا وجہ ہے میری وائف ہے جب جنڈا میں لے کے نکلتا ہوں تو مجھے ایک نہاتی خوشی ہوتی جب جنڈا لہراتے ہیں سڈک پے جب وہ سڈک پے سڈک پے فلاگ لہراتے ہیں تو میرا منگ خوش ہوتا ہے دل بھی خوش ہوتا اور میں بھاگتا ہوں پہل کبھی آپ دیکھیں مجھے سڈک پے چلتے ہوئے تو پھر آپ پرچم ابھی بھی آپ دیکھیں پرسینہ آیا مجھے تو میں کافی سفر اپنے پیدل تہہ کرتا ہوں تاکہ مجھے اپنے ملک کی نکلنا ہوتا ہے آپ پیدل چلتے ہیں چار مہینے چھے مہینے مسلسل تو تھکن کا حساس نہیں ہوتے ہیں توڑا نہیں پیڑا مجھے تھکن بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ خود آمدی کا شکر ہے میں اس باپ کا بہت شکر گزار ہوں جتنا بھی شکر گزاری کروں میں جتنا بھی شکر گزاری کروں یہ تھے ریاض مسیح صاحب فرمور پروفیلز آپ پاکستانپروفیلز.com آپ پاکستانپروفیلز.com